ایک بار کی بات ہے ایک نگر میں ایک راجہ رہتا تھا جس کے کھجانے بھرپور بھرے ہوئے تھے ایک دن کالو نام کے چور نے راجہ کے کھجانے کو چوری کرنے کی یوجنہ بنائی آدھی رات کو کالو راجہ کے محل میں چوری کرنے پہنچ گیا وہ کھجانے کے دروازے میں چھیت کرنے والا تھا راجہ بھی اس سمیں جگہ ہوا تھا اسے کچھ آواج سنائی دی وہ بہر آیا آواج کھجانے کی دشا سے آ رہی تھی وہ اسے جانچنے وہاں گیا راجہ نے سادھارن سے وستر پہنے ہوئے تھے اور چور انہیں پہچان نہیں پایا راجہ نے کالو سے پوچھا تم کون ہو اور کیا کر رہے ہو کالو نے کہا میں چور ہوں اور کھجانہ لوٹنے آیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ تم بھی چور ہو اور اسی ارادے سے یہاں آئے ہو کوئی نہیں ہم دونوں ساتھ ہی اندر چل کر کھجانہ لوٹ لیتے ہیں اور کھجانے کا آدھا آدھا حصہ رکھ لیں گے انہوں نے ایسا ہی کیا اور کھجانے کا سارا پیسہ اور جواہرات لوٹ کر آدھا آدھا باٹ لیا وہاں ہیرے کے تین ٹکڑے بھی پڑے ہوئے تھے چور نے کہا کہ ان ہیرے کے تین ٹکڑوں کو دونوں میں کیسے باٹیں گے تب راجہ نے سجھاؤ دیا کہ ہم ان تین ہیرے کے ٹکڑوں میں سے ایک گریب راجہ کے لیے چھوڑ دیں گے اور ایک ایک ہم رکھ لیتے ہیں چور اس بات پر راجی ہو گیا جب چور اپنا حصہ لے کر جانے لگا تب راجہ نے اس سے اس کا نام اور پتہ پوچھا کالو نے سج بولنے کی قسم کھا رکھی تھی اس لیے اس نے سب کچھ سج سج بتا دیا راجہ نے اپنا حصہ لیا اور اسے اپنے کمرے میں چھپا دیا اگلی صبح اس نے اپنے پرمکھ منتری کو کھجانے کا نیرکشن کرنے کے لیے کہا منتری نے نیرکشن کرتے وقت دیکھا کہ سارا کھجانہ کھالی ہو گیا ہے کیول ہیرے کا ایک ہی ٹکڑا بچا ہے اسے پتہ چل گیا کہ کھجانہ چوری ہو گیا ہے اس نے ہیرے کو اٹھایا اور اپنی جیب میں رکھ لیا اس نے سوچا کہ سب سوچیں گے کہ چور نے سارا کھجانہ چورایا ہے اور کوئی مجھ پر شک بھی نہیں کرے گا منتری نے راجہ کو ساری بات بتائی کہ سارا کھجانہ چوری ہو چکا ہے کچھ بھی نہیں بچا راجہ نے اپنے سپاہیوں کو بولا کہ وہ کالو کو پکڑ کر دربار میں لے آئیں سپاہیوں نے ایسا ہی کیا جب کالو دربار میں پہنچا تو وہ راجہ کو پہچان نہیں پایا کہ وہ اس کا چور ساتھی ہے راجہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ہی وہی چور ہو جس نے سارا کھجانہ لٹا ہے اور کچھ نہیں چھوڑا کالو نے سچ سچ بتا دیا کہ میں نے آدھا کھجانہ لٹا ہے آدھا میرے ساتھی نے لٹا ہے میں نے ساتھی چور کی سلا پر وہاں ایک ہیرے کا ٹکڑا آپ کے لئے چھوڑ دیا تھا اور وہ ٹکڑا وہی پر ہوگا منتری نے راجہ سے کہا کہ یہ چور جھوٹ بول رہا ہے میں نے خود جا چاہے وہاں کچھ نہیں تھا راجہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ یہ منتری کی تلاشی لے تلاشی کے وقت منتری کی جیب سے وہ ہیرے کا ٹکڑا مل گیا اس پرکار راجہ نے اپنی چترائی سے اپنا کھجانہ بھی بچا لیا اور اپنے منتری کی وفاداری کے بارے میں بھی پتا لگا لیا کالو نے چور ہوتے ہوئے بھی سج بولا جبکہ منتری نے نہ کیول چوری کی بلکہ جھوٹ بھی بولا کالو سے بڑا چور راجہ کا منتری تھا کیونکہ منتری راجہ کا وفادار ہوتا ہے راجہ اپنے منتری پر بھروسہ کرتا ہے اور اس سے برے وقت پر سلام آنگتا ہے راجہ کا منتری چور اور جھوٹا تھا اور ایسے گونھ والے منتری سے نہ کیول راجہ کو بلکہ پورے راجی کو نقصان ہو سکتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ خطرہ اچھے لوگوں کے برے کام سے ہوتا ہے تو دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں اوشش بتائیں ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے آپ کا دل سے دھنیواد دل سے دیشی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول جائے ہن وندے ماترم